چرم قربانی ضرورت مند کو دے دے اب ضرورت مندوں میں پرانے دور میں ہوتا یہ تھا کہ آپ افراد کو دے دیتے وہ دباغت دے کر لوگ جو ہے اپنے اپنے استعمال میں مشکیزہ بنا لیتے یا کبھی اس کے اندر گھاس پوز بھر کر تکیہ بنا لیتے کئی استعمال لوگوں کے پاس تھے تو ہو سکتا تھا نئے دور کے اندر یہ سب صورتیں تقریباً ناپید ہو چکی ہیں اب تو شکل یہی بنتی ہے کہ لوگ اسے اکٹھا کر کے آدمی خود نہیں بیچتا اور یہ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ آدمی بیچ نہیں سکتا ہے لیکن کسی ادارے کو کسی ضرورت مند کو کسی بھی ایسے آدمی کو دے دیتا ہے جو ان کو اکٹھا کر کے اجتماعی شکل میں پھر وہ اپنے لیے بیچ کر کسی شکل میں استعمال کر لیتا ہے تو خربانی کرنے والا اسے بیچ نہیں سکتا لیکن کسی آدمی کو دے دے ضرورت مند کو چاہے وہ ادارہ ہو یا فرد ہو جو اکٹھا کر لے اجتماعی شکل میں گھوم گھام کے پوری بستی محلے میں اکٹھا کر لے اور پھر ان کو اپنی استعمال میں لے آئے یا ان کو بیچ کر ان کے پیسوں سے کوئی اور فائدہ اٹھائے یہ انشاءاللہ جائز شکل ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ممانعت جو آئی ہے وہ ممانعت اس آدمی کے لیے جو قربانی کر رہا ہے جس نے قربانی کر دی سب اللہ کے راہ میں دے دیا اب وہ دوبارہ اسے بیچنے کے لیے گویا اس کے اختیار میں چیز ہے ہی نہیں اب وہ صدقہ ہی کر سکتا ہے تو خود فائدہ اٹھائے یا صدقہ کر دے بعد میں جو آدمی لے رہا ہے لینے کے بعد اب اس چمڑے سے فائدہ اٹھانے کی شکلیں الگ ہیں اور ایک شکل اس کے حق میں یہ بھی ہے کہ وہ بیچ کر اس کے پیسے سے فائدہ اٹھائے تو ایسا کوئی ادارہ کوئی بھی فرد اکٹھا کرتا ہے لوگوں کے پاس گھوم گھام کے جمع کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں واللہ علم